پاکستان کے پاس چائنہ ٹیم بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں انہوں نے ویزا نہیں دیا کہ آپ غائب ہو جائیں اس نے کہا تھا کہ جیس اس ملک میں نہ میرٹ بلکل نہیں ہے میں یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں وہ تنقید کر رہا تھا ملک کے نظام کے اوپر انہوں نے کہیں اس کو شاید پڑھ کے کہا کہ یہ بندہ نکل ہوئے یہ نہ ہو کہ سر اتنے لوگ جو یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک اپنے دروازی بند کرنا شروع کر دیا محمد وسیم فیلکن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے محمد وسیم کا جو کوچ ہے وہ می ویدر کا چچہ ہے اسلام علیکم مصبت شوہر میں بہت بہت خوش ہے میں ہوں اسن نظامی میرے ساتھ ہیں علیف طاپ شکریہ پیس لائک کو شیئر کریں چینل سیلیٹی کہ سر کیسے ہیں سر یہ ابھی شو شروع ہونے سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ موسم اب خراب نہیں ہوگا اب اس کے بعد گرمی نہیں آئے گی میرا خیال ہے سر تو میں اسی پہ جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سر دیکھیں آپ کا اس سال اپریل تو اچھا گزرا تھا می جنم تھی ٹھیک ہے سو می جون جولائے تھے جس میں آپ ایسی کے بغیر بہت زندگی مشکل لوگ پگل رہے تھے سر سڑکوں پر پگل رہے تھے اس کے بعد اگست پھر ٹھیک ہو گیا سر یہ گلوبل وارمنگ اور یہ کلائمٹ چینج اور یہ سارے کے چکر میں اگر یہ خطہ نہ ہو جائے نا تو آپ کا بھائی امیگریشن اپلائی کرنا بند کرتے گا آپ یہیں پرمنٹلی بس جائیں گے تمام تر باقی یکیوں کے باوجود میں یہیں پہ رہ جاؤں گا اگر موسم ٹھیک ہو جائے سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرح کے زیادہ لوگ اگر ہو جائیں سوچ رکھنے والے تو ملک کا جو ریٹنشن ریٹ ہے وہ موسمی تدیلی سے ہم گین کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے ان پر سر یہ لوگ جو ہے نا ان کو اتنی بڑی تجویز دے دیا آپ نے کہ یار کسی طرح آپ موسم ٹھیک کر دو کس طرح موسم ٹھیک کر دو اللہ سے بھی ویسے بھی اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک یہ چیز تیسرے یہ ہے کہ تھوڑی سی نا آپ کو پتے دبائی میں تو انہوں نے قانون سازی کی ہے وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر دوپہر کے وقت شدید گرمی میں مزدور کام نہیں کریں گے وہ انہوں نے کہا کہ صبح رلی کر لیں تو یہ ادھر بھی ہونا چاہیے اور تین ایک مطلب سر ادھر تو نونو مہینے ایسی چلتے ہیں تو وہ اگر ریڈیوز ہو کے تین مہینے پہ آ جائے تو ٹھیک ہے سر سر آپ دیکھیں اس سے سرکلر ٹیٹ کتنا ٹھیک ہو جائے گے لوگ ایسی نہیں تنیں گے سر تو بجلی زیادہ یونٹس کنزیوم کریں وہ کام ہو جائیں گے سر اس سے صرف یہ ایک ہے کپیسٹی چارٹ بڑھ جائے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے سولر لگائیں اگر تو دھوپے بھی ختم ہو گئیں سر دھوپسی گرمی ہوتی ہے سولر والوں کو نقصان بھی ہوگا سر کافی جو اگین گورنمنٹ کے فائدے میں سر میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں نقصان ہوتی رہتے ہیں زندگی میں سولر والوں کو سولر والوں کو سولر والوں کو سکھ سکھ اپ اینڈ سر برکل ٹھیک ہے سر ویسے موسمی تبدیلی کا آپ نے اسکر کرتی ہے سر بھائی جو ہے آپ کا کل سے کل کے شو کے بعد سے مستقر چھینکیں مار رہے ہیں ہم نے جو اسلامباد والی پولنگ خبرے میں آپ نے کوئی جگت ماری تھی ان سب کی نظر لگی سر مجھے اور میں اب چھینکو چھینک ہوا ہوں بٹ شو کرنا ہے سر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور ہم باقی موسمی تبدیلی سر ہوتی رہیں گی باقی جب دنیا ایک طرف یہ بات ایک ٹھیک گرم ہو رہی ہے ریکارڈ ہیٹ ان جگہوں پہ یورپ تو آپ نے ان اولیمپکس نہیں پروف کر دیا کہ ان کو ائر کنڈیشننگ پر سر آنا پڑے گا بہت زیادہ آنا پڑے گا اچھے مسئل سر یہ یورپین جو آنا یہ میں نے دیکھا ٹھیک ڈھیٹ بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوہزار سترہ سے سولہ سے تو میں جا رہا ہوں وہاں پہ کافی ریگو لگی اور ہر دفعہ جب جاتے ہیں تو وہ ہیٹ ویو ہوتی ہے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے بہت گرمی ہو گئی ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ سب ملک یہ ہی سوچ رہا ہے کہ پنکھیں لگوا ہی لیں سب ملک یہ سوچ رہا ہے کہ اے سی لگوا ہی لیں اوہی اب پہ دوہزار سولہ سے ابھی تک دوہزار چوبیس ہو گیا ہن لوال ہو یار اور سر دیکھیں سر میں نے پہلے بھی شو پہ کہا تھا کہ جب ایسی کی بات آ جائے نا سپلٹ ایسی کی تو سر جتنا ہاتھ ہمارے بوئیز کا سیٹ ہے نا ہینگنگ پہ مطلب کسی بھی امارت پہ وہ لگا سکتے ہیں ایسی کیونکہ یہاں بھی سر جو اولڈ بیلڈنگز ہیں ہماری ان کو کنورٹ نہیں کیا انہی کی اوپر کسی طرح آپ نے ایسی جو ہے سپلٹ یونٹس فٹ کی ہیں تو وہاں بھی جو ان کی پرانی امارتیں ہیں اس کے اندر ہمارا یہاں سے سر پی وی سی پی وی سی لگائی ہے تو یہ اتنی سافٹ ہے اس پر ایسی ٹکتا ہی نہیں تھا لیکن اگلے کچھ تین چار جھگاڑ کر کے لگا کے نکل گئے اچھا پھر یہ ہے کہ اب یہ جو یورپ ٹائپ گرمی ہے نا یہ اس قسم کی ہے کہ وہ جو اتنے دنے مننے مننے سے ایسی نہیں آتے یہ ان سے بھی صحیح ہو جاتی ہے سر ان سے بھی صحیح ہو جاتی ہے ویسے بیسٹ جو ایسی ہے وہ تو سٹینڈنگ ہے جس کے پیچھے پائپ ہوتا ہے پائپ آپ کھڑکی کے باہر نکال دیں اس کو اور اس کو آن کر لیں لیکن سر اب دنیا کے اندر یہ ایک موسمی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان ٹھنڈا ہو جائے اگر فرض کریں اور باقی جگہیں گرم ہو جائیں تو سر بڑے ڈینیمکس چینج ہو جائے گے موسم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سر کسی بھی جگہ میں جانے کا بہت بڑا فیکٹر بلکل بلکل آپ امریکہ وغیرہ میں دیکھ لیں نا کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے وہ مہنگی ہیں پیسے دیتے ہیں ہم اس کے یہاں پہ یہ ویسے ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ جو ہمیں لوہر مہنگ ہیں پوچھو کہ کیوں تو نہیں پتا لوہر مہنگ ہیں لوہر مہنگ ہیں سر بیسے تب یہ دیکھیں آپ کے یہ لوگوں نے جو ٹورزم کراتے ہیں اور لوگوں کو ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں یہ نورت کے ایریاز نتیہ گلی ہنزا شنزا وغیرہ اور سکردو شردو جو بھی چلے جائیں یہ کوئی اتنے اب سستے نہیں رہے یہ بھی مہنگے ہوئے سر ہو گئے ہیں مہنگے یقیناً لیکن آپ لاہور سے اگر کمپیر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے لاہور کیوں اتنا مہنگے کیا ہے یہ جائے سر ایک خبر آپ کے لئے سر بڑی انٹرسٹنگ مزدار سپورٹ سے لیٹڑ سر قومی آکٹیم کے تین کھلاریوں نے یورپ میں سیاسی پناہ مانگ لی سر پولٹیکل اسائلم انہوں نے یورپ میں مانگ لی ہے سر یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ہمارے جو ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے بقائطہ بتایا ہے کہ تین قومی کھلاری جو ہیں اور ایک فیزیو یہ سب جو ہیں یورپ میں سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواست کی ہے کیونکہ یہ بیسکلی اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آ رہا ہے ایشین چیمپنشپ آ رہی ہے اور اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ کیمپ میں شریک ہوں انہوں نے کیمپ میں نہیں جانا تھا انہوں نے یورپ کے جانا تھا اور وہ نو سی ڈمانٹ کر رہے تھے نو سی ان کو نہیں دیا اس کا یورپ کا اور ان کو کہا کہ آپ کیمپ میں آئے کیونکہ ٹرنمنٹ ہے ازلان شاہ یہ لوگ کھیلے ہیں بایدوئی یہ ٹیم کے پروپر میمبرز ہیں تو اس کے بعد جب نو سی نہیں دیا ان کو تو یہ کٹ گئے یورپ اور یورپ سے تینوں یا چاروں نے خط لکھا یہاں پہ ویڈ ڈیشن کو کہ ہم نے پولٹیکل اسائلم کیلئے اپلیکیشن دے دی ہے ہم ابھی آئی ہیں اور اس کے بیچ مصر کہیں یہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے جب نہ کر دی کیمپ میں جانے سے تو ان کو تا یاد سسپنڈ کر دیا تھا تو اب یہ کنفیوجن تھوڑی خبر میں نے دو تین دفعہ پڑھی ہے کہ سمجھ آئے جی کہ چین آف ایونٹس کیا ہیں آیا ان کو انو سی نہیں دیا پھر یہ کیمپ میں نہیں گئے پھر سسپنڈ کیا گیا اور یورپ چلے گئے یا یہ یورپ گئے ہیں اور پھر کیمپ کی انوائیڈ دی یہ تھوڑی کنفیوجن ہے یہ کوئی کلیریفائی کر ستا ہے تو کر دے بٹ ریگارڈلیس سر یہ بڑی اس کے لئے جلکیاں نظر آ رہی ہیں مجھے ہمارے پی سی بی کی کہ یہ تو ہاکی کے اندر تو وہ لوگ بچارے جو ہیں ان کے بعد یہاں بھی کچھ نہیں ہے مطلب یہاں پہ کتنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں موقعی اپنے پلیئرز کو پتہ بھی نہیں آدھوں کے نام کی ہیں تو ان کو جب اس قسم کی چیز ہوگی کہ شاید وہ انو سی مانگ رہے تھے کوئی لیگ کھلنے کا یا کوئی جانے کا یہ نہیں کلیریٹی اس کے اندر کیونکہ یہ فیڈریشن کا موقع ہے یقیناً ایسا کچھ سسٹم ہوگا اور کیونکہ انو سی نہیں دیا اور وہ کیمپ میں نہیں آئے تو پھر انہیں کام یہاں ہی رہ جاتے ہیں اور انہیں پولیٹیکل اسائلم لینے کی آپشن ڈالی ہے کیونکہ پولیٹیکل اسائلم آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا پولیٹیکل اسائلی بن جائے اگر آپ تو پھر آپ کے لیے کافی چیزیں جو ہیں وہاں پہ آج کل کا زمانہ اس قسم کا ہے کہ وہ کھل جاتی ہے بلکل ایک تھی یہ کہ اگر وہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ پولینڈ میں انہوں نے تو اب اگر آپ پولینڈ چلی گئے ہیں تو وارسو کوئی رہنے والی جگہ نہیں ہے آپ ذرا کراکو جائیں اور زندگی کا لطف لیں اور تھوڑا سو اور اگر مشلی نیجزہ نکل جائیں تو آپ کو مزید لطف آئے گا سر یہ ظاہر ہے مطلب اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا لیکن پتہ ہے یہ میں کوئی بہت زیادہ سرپرائز نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آج کل بسکلی ہماری ہاکی ٹیم گئی ہے کھیلنے چائنا اور یہ روحہ ندیم صاحبہ کی خبر ہے انہوں نے بریک کی ہے میرے خیال میں وہ ایک ٹھیک صافی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں تو یہ سے ہوا ہوگا اس کا بھی مجھے مطلب نہیں پتا ہے لیکن پاکستانی ٹیم لونڈ ائر ٹکٹس پہ گئی ہے وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سر یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ لونڈ مطلب لون تو ادھار ہوتا ہے یہ تو میں پتہ ہے سر تو اگزیکلی لونڈ ائر ٹکٹس کیا ہوتی ہیں یہ نہیں پتا لیکن اب کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ ازلان شاہ جب ہوا تھا پاکستان جب فائنل میں ہارا تھا ہم نے ان صوفوں پہ بیٹھ کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور خیر ہم نے ہمارے علاوہ سیاستدانوں نے یہ وہ بڑا سیلیبریٹ کیا تھا کہ یہ چیز گوڈ جوب گوڈ جوب اور جو ہے انعامات راؤنس ہو گئے تھے اچھا پھر بھی بات ہے وہ انعامات پتہ نہیں ملے کی نہیں ملے اور وہ تو مطلب انفرادی طور پر ملے تھے اصل چیز تو یہ تھی کہ یار اب اگر ایک سپورٹ آپ کی چل رہی ہے تو اس کے بورڈ کو آپ مطلب پیسے دے دو تو ویسے تو خیر وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ بورڈ کو پیسے دو گے تو پھر بھی بات ہے پلیئرز تک پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے بابو کھا جائیں گے تو خیر پاکستان کے پاس چائنہ کو چائنہ ٹیم بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اب اگر وہ تین لڑکے نکل گئے ہیں تو مطلب اگین ہے تو وہ بھی غلط بات ہم انڈورس نہیں کر رہے لیکن ہم ہم سمجھ رہے ہیں ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے مثلا دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری جو ہے نا تمام سپورٹس کرکٹ سمیت اب آپ نے بات کرنی ہے پری ارشد اور پوشٹ ارشد پوشٹ ارشد کے کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں کہ شاید وہ پوشٹ ارشد دور میں یہ سمجھ رہی ہیں یہ والے پلیئرز کہ یار ماں جا کے ہم شاید کچھ دو چار پیسے کمالیں پری ارشد شاید یہ نہ کرتے ہوتے ہیں شاید یا شاید کر بھی لیتے ہیں سر میں آپ بیسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر وہ بندہ جو ہے ایک پیک بن گیا ہے کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے باکسر ہے محمد عصیم تو ان کی خبر یہ ہے ہاں فیرکن سو یہ غائب ہو جائیں گے ڈینمارک کا پاکستانی باکسر محمد عصیم کا ویزا دینے سے انکار صرف یہ کتنی سرحسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے ویزا نہیں دیا کہ آپ غائب ہو جائیں آپ ٹکیں گے نہیں بہت غلط خبر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ڈینمارک کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے تین حکی پلیئر جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور انہوں نے پڑھی ہوگی یہ خبر ہاں میں بھی غائب ہو سکتا ہوں لیکن محمد عصیم نہیں ہوگا غائب محمد عصیم فیلکن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیلیبرٹی ہے محمد عصیم کا جو کوچ ہے وہ می ویدر کا چچہ ہے یہ امریکہ میں بہت پاڑو لوگوں کے ساتھ سپارنگ کرتا ہے یہ تو توپ چیز ہے یہ نہیں مس ہوگا یہ نہیں مس ہوگا یہ مطلب یہ تو اس کے پاس تو ویسے ہی آفر ہے امریکہ میں رہے جتنا مرضی ہے اور ریکنائزڈ ہے نا پاکستان میں سر ہم نام لیتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے بندہ سر بہت افسوسناک دونوں خبریں جو ہیں وہ اپنی وجوہات سے افسوسناک ہیں آپ اور میں جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ کاؤز ٹیک اپ کیا ہوئے کہ آلٹرنیٹیف سپورٹس آلٹرنیٹیف ٹو کرکیٹ ٹچو سپورٹس ہیں ان کا ہم نے مدعہ اٹھانا ہے اور ان کو کھوی پرموٹ کرنا ہے تو یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ ہم ذرا آلٹرنیٹ کر رہے ہیں یہ چیزوں کے فیڈریشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ایسی کی تحسیقیوں انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزارت داخلہ کو ہم نے خط لکھا ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ یا کرو ان کو پینلائز کرو یہ کرو اب میرے خیال میں سے وزارت داخلہ کو وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے ان فیکٹ آپ کا اگر کوئی بھی محکمہ سپورٹس کو کارے ساکھ دار صاحب ہے نا ان کو ان کو لیٹر دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا سرکمسٹانسز تھے کہ یہ بھاگے ہیں یہاں سے ذرا مجھے آپ آپ کو آڈٹ ہوگا صرف ایڈریشن رسپونسبل ہے نا بھئی آپ نے پلیئرز کے ساتھ کیا ہی کیا کہ یہاں پہ وہ اپنے سارے ٹائز کارٹ کے پولٹیکل اسائلم لینے چلے گی تو دس نیڈز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ میرا اپنا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن یہ والی پلیئرز میں تو ہونی چاہیے وہ تو ہوئی جائے گی عادی تو ہوئی گئی ہے پھر ایڈریشن پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھی آپ نے کیا سرکمسٹانسز کر دیئے تھے کہ یہ چلے گئے یہ بات سو فیصد ٹھیک ہے ایک مجھے اور خیال آگیا ٹرانسلیشن میں بدل جاتی ہے سو فیلکن جب آخری دفعہ یہاں پہ تھا نا پاکستان میں اس کو بلایا تھا انہوں نے جج کرنے کے لیے ایک کامپٹیشن باکسنگ کا اور ادھر سے باکسرز جانے تھے انگلینڈ تو اس کے خیال میں انہوں نے جب اس کی ججمنٹ کچھ اور تھی ٹورنمنٹ کی وہاں پہ جو اور کرتے دھرتا تھے جو ہم نام نہیں لے سکتے ان کی بالکل کچھ اور تھی جو یہ لڑکے چاہتا تھا وہ نہیں سیلیکٹ ہوئے کوئی اور ہو گئے ٹائپ سین اس نے کہا تھا کہ جی اس ملک میں میرٹ ملکل نہیں ہے میں جو ہے نا یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں وہ کہیں انہوں نے شاید پڑ لیا وہ تنقید کر رہا تھا ملک کے نظام کے اوپر انہوں نے کہیں اس کو شاید پڑ کے کہا گیا ہے تو بندہ نکل ہوئے اس سے سب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دینماک کی جس بھی وجہ سے اس نے ویزا اپلائے کیا تھا کسی ایونٹ کے لیے کیا ہو گئے اس انتظامیہ کو شاید مسئلہ ہونا دینماک کا جو ویزا افسر تھا جب اس نے گوگل مارا ہو گا تو اس نے کہا یہ تو رسک ہے بندہ رسکو نہیں کرنا اور ہم سر انفرچنیٹلی ہم بہت ابھی کل پر سوئی کہ اپیسٹر میں دبائی کا ذکر کیا اب یہ پولٹیکل اسائلم والی خبر آگئی دینماک والی آگئی تو سر اب یہ نہ ہو کہ سر اتنے لوگ جو یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک اپنے دروازے بند کرنا شروع کر دیا سب کو یہی کرنا پڑے کہ ہم اسائلم کے درو آ رہے ہیں یہاں بڑے مسئلے ہیں ہمارے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے سوری مجھے ایک اور بات یارا گی سر آپ پتہ ہے کس دن فٹنس کی طرف قدم اپنا شروع رکھیں گے سر میں ہے کب سر جس دن آپ محمد وسیم کے ساتھ فوٹو کے چوائیں گے سر وہ بندہ باکسر ہے اور وہ نہ صرف میری اس کے ساتھ تصویر ہے سر وہ میرے سامنے اتنا سا لگ رہا تھا میں اتنا پھیل چکا ہوں تو بہت شرمندگی تھی کہ وہ باکسر ہے اور میں باکسر نہیں ہوں اور میں اس سے کوئی پچاس کلو اوبر میٹر ہوں سر ہم تجزیہ کی باکسنگ کرتے ہیں اس لیے ہمیں صرف چہئی ہے سر ہمیں اپنی گٹ میں جگہ چیئے تاکہ سر ہماری واز وہ نکر کے باہر ہے ورنہ سر اگر ہم پتلے ہو گئے تو آپ کی واز ہی چینج ہو جائے گی تو لوگ پریشان ہوں گے اس چیز سے اس لیے ہم اپنے آپ کو مٹے سر ان کے لئے کر رہے ہیں بندہ بیٹھے میں ہیں سر یہ ہے کہ آپ سے سر ایڈیا ہے سر کہ ہم یہاں کرزیاں ٹا دیں دو ٹریڈ میلز لگی ہو آپ وہاں سے باک رہے ہیں اور تجزیہ چل رہے ہیں سر آپس میں سر یہ شو ہے یہ کیا ہے سر سر کیا کہنے سر یہ تمہیں ہے کہ تو فوری طور پر گو فانڈ بھی ڈالتے ہیں دو مشینے سر ہم نے لیکٹرونک نہیں لینے سر پرانی سر وہ رولے والی سر ٹیڈ میں لینے جس کے اوپر اور سر پسینوں پسینوں یہ ہوں گے سر واہ سر بنیانوں میں ہوگا اپنا کیلوری کاؤن بھی ہم پوسٹ کیا کریں گے کہ جی اس تجزیہ سے ہم اتنی کیلوریز بھرن کی ہیں ہم نے واہ واہ شو دیکھیں نا ہم سر کیا ہو رہے ہیں کیا بات چلیں اس پر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں سر آگے چلتے ہیں سر ایک اخبار میں جو ہم اخبار تو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر سر دیگر قسم کے ایڈ تیڈر نوٹس وغیرہ ایک سر شو کاؤز نوٹس میری نظر سے گجرہ ہم نے کھل پر سے یہ آسٹریلیا کی بات کی تھی شاید کہ وہاں پہ آپ پانچ بجے کے بعد جو ہے نا آپ نے کھاتا یہاں تو ورکنگ آس میں بندے کام ہیں سر ایک یہ ہیں شیئر محمد سنو نسیر الدین اور ان کو شو کاؤز نوٹس دیئے یہ نائٹ چوکی دار ہے بی ایس نمبر ون ایسٹن بار ڈیویجن پاک پتن اور گورنمنٹ سرونٹس ایکٹ ان روز نائٹی سیمٹی تھری کے اندر ان کو ان ایکسپلین یور ایپسنس کہ کیوں نہیں آپ آ رہے نوکری کی اوپر اور آپ کا سروس ریکورڈ ہم نے دیکھا ہے سارا سب کچھ کی ہے اور یہ جو نائٹ چوکی دار صاحب ہیں ان کو نوٹس اخبار میں دیئے کہ بھئی نوکری دیاؤں سر اور یہ کافی بڑا نوٹس ہے سریعے چکا دو کولم اور پتہ نہیں کتنا لمبا ہے ایڈس ہے ہاں سو یہ ہے سر اس لیے کہتے ہیں کہ مطبع آپ زندگی میں کچھ بھی کار رہے ہو نا مطبع دیسی اپنا بچہ گوگل میں سی او لگ گیا اس نے گھار آ کے بتایا کہ گوگل کا سی او لگ گیا تو اس کے باپ نے کہا بیٹے یہ تو ٹھیک ہے لیکن سرکاری نوکری کے لیے اپلائے کرتے رہے سر اس کو نکال نہیں سکھ رہے سر وہ آئے نہیں دو سال سال نوکری پر اس کو نکال ہی نہیں بلکہ شو کاؤز دے رہے سر اچھے خاصے بڑے اخبار مجھے سر میں یہ خاصا مہنگا ایڈ ہے سر یہ اخبار کو ٹھیک ٹھا پیسے میں لے ہیں سستیار کے سر سرکار سے ایک گارڈ نہیں نکل رہا یہ اپنے خرچے کم کریں گے اور سر دیکھیں کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں جی کہ وہ پی آئی اے جو ہے اس کو ہم پرائیوٹائز کریں گے سر اس کے بھی بتا لیں سر کہ انہوں نے کہا جیک ہے بلکہ ٹھیک ہے جو بھی پرائیوٹ کمپنی پی آئی اے لینا چاہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے سر ان کے امپلوئیز جو ہم کسی کو نہیں رکھیں گے حکومت کہہ رہی ہے نہیں آپ نے کچھ سال ان کو رکھنا ہے پانچ سال رکھنا ہے ان کو بھائی کیوں یار وہ پرائیوٹ بندہ آ رہا ہے ان کو لوگ بھرتی ہیں تو یہ نقصان دے ہی ہے نا آپ کو پرائیوٹائز کرنے کا تو مطلب یہ کلین سلیٹ یہاں پرائیوٹائز کچھ نہیں ہونا یہ ڈسکوز کی بھی پرائیوٹائزیشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو بندہ ہارٹ ڈال کے جو دیڈی مارے نا ڈیڈی کے اندر نا ان کی پارٹ بڑ جائے گی ساری چیز دیڈی کی پوائنٹ بھی ختم ہو جائے گی کہ تم آ کے رو لیکن پیچھے کے یار اوپر دادی جائنے رہتی ہیں تو وہ یہی رہتے نہیں کہ ان کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا سار دادی ساتھ لے کے جائے دوسرا سر ایک تو یہ ہے کہ اصل بنیادی مسئلہ تو یہی تھا کہ گارڈ نہیں نکل رہا گارڈ نہیں نکل رہا لیکن اس میں جب دیٹیل دی ہے تو میرا دماغ کئی اور بھی چلا گیا کہ سر جو گارڈ تھا وہ تھا پاک پتن اور وہ غائب کب سے مارچ دوزار بائیس پاک پتن کونسی جگہ ہے بشرا بی بی والی اور مارچ اپریل دوزار بائیس میں کیا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفرٹ سر وہ مجھے لگتا ہے کوئی پرسنل جوٹی سر واہ سر آپ پہنچیں سر دیکھ ہسٹری جب آپ کے پاس ہونا تو آپ کیسے لینکیجز بنا لیتی ہیں سر اور سر ہم ٹریٹویل پہ کر رہے ہوں گا آپ بھاگتے ہیں بتا رہے ہوں ہم نے بھاگتے ہیں اس سے لیے سر اس میں بس یہ دیان رکھ لیں کہ میرے خیال میں ہم نے اس طرح ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں اگر آپ نے بھاگ رہے ہیں کہی تو تھوکے بھی نکلتی ہیں بھاگتے ہیں سر اس کا یہ فریم بنائیں گے نماری بوئیس سبتاست قسم کا سر وہ کچھ خبر بیاس وڑی ہے سر ایسے رو بوئیس جو ہیں وہ رکھ نہیں رہے بہت جو پولیس والا واقعہ تھا وہ تو بہت ہی افسوس ناکے کے اوپر اس کے بعد سے روزانہ کو خبر آ رہی ہے اور آپریشن جو ہے ان کا چال رہا ہے تو یہ خبر یہ کچھ میں سر کبر دھوپڑنے کچھ میں آپریشن کے لیے جانے پر پچیس پلیس جہر گھا رستے رکھے سر رستے میں اٹھ گئے انہیں کہ ہم نے 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 مین آئی فیل دبروز ہم نے ان پہ ان پہ ان پہ بیٹھ گئی ہے سر ان پچیس لوگوں ان پچیس پہ اٹھ رہے کیوں کہ یہ رستے میں اٹھ رہے کیوں ان پہ جو ہے وہ دفعہ وہ لگی ہے کہ ان سب آڈنیشن کی کہ ان کو بوس نے آڈر دیا تھا کہ چاہ کیلئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن سے ان کا ہر نہیں کیا رستہ بہت لمبا ہے اس پہ ہم اٹھ گئے سر دیکھیں آپ یہ دیکھیں ان کے یہ پچیس لوگ ہیں پولیس والے ان کے کونسیپس کے لئے ان کا دل ہی نہیں تھا انہوں نے چاہرہ نہیں سر لیکن انہوں نے بڑی ایسے کچھ ہوگا بات یہ میرے سے خود لمبا سفر نہیں ہوتا تو میں تو فیل کر سکتا ہوں اور یہ کونسی گاڑی بڑے سکترک میں جائیں یہ کچھے والے ڈاکو یہ دیکھیں کتنا پھیل گیا یہ سندھ سے شروع ہوا ہم نے سی شوہ پر بات کی تھی سندھ آئی جی نے ترکی اسے ویپنز منگوائے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ چیک پوسٹ تھی پولیس راکٹ لانچر سے اڑائی ان کے پاس ان کے پاس پتہ نہیں کیا آنے دنوں میں آگیا اس کو بھی کابو کریں ان کو ختم کریں یہ تو بلکل فلم بننا شروع ہوگئی ہا جی اس پہ نا مجھے کیش ٹوینٹی ٹو بھی یاد آگئی وہ کیش ٹوینٹی ٹو میں وہ شروع میں ہی وہ سارے ہسپتال میں پڑے ہوتے ہیں جنگ چاہرہی اور وہ سارے ہسپتال میں پڑے گئے تو وہ پوچھتے دوسرے کو کہ تم جاتے کیوں نہیں جنگ پہ اس نے کہ یہ مجھے میرے غلاب سازش ہو اپنے آپ کو آؤٹ کیا کہ وہ پہ سار ڈر تو لگتا نا آپ آؤٹ گنڈ ہو آؤٹ 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 گنڈ آؤٹ نمبر بھی ہو ایک بندہ روکٹ لانچر لے سار ڈالا ہو اپنے کندے پہ اور آپ جا رہے وہ پر پیسطول جس میں آپ کو ستر سوریٹی چلے گی تو پھر آپ کی طرح مقابلہ کر لگے سر نہیں کر سکتے دوسرا یہ جو ہے پھر بات یہ پولیس شلیس سب کچھ اپکریڈ ہونے ضرورت ہم ایک طرف اتنا زیادہ پیسا خرچتے ہیں ان چیزوں کے اوپر لیکن جو پولیس ہے اس کو نہیں دیتے سب یہ بڑے مسائل ہیں ویسے تو ادھر ڈرون جانا چاہیے مطلب اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے پاس تو نہیں یہ ہو چیز ہیں اس مسئلے کا انڈ تو مجھے پتا ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں رینجرز یا فوج کا کوئی ایک آپریشن کیا جائے گا اور وہ جا کے یہ پہ صفیہ کریں گے لیکن غلط ہے ان کو اتنا پاور کریں کہ ان کو نہ بلانا پڑے بلکہ یہ تو ایک وقت ہم ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا سب کچھ کر لیں ہماری ریسورس 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 آپ کر لیں لیکن آج تک ہوا نہیں اور بتا نہیں جب زیادہ مسئلہ ہوگی تو کرنا تو یہ ہی پڑے گا سیفٹی بہت بڑی کنسرن ہم پولیس پہ تنقید بھی کرتے لیکن میں ہمیشہ شہو پہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی دہشتگرد قسم کی حملے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس شخص کی جان جاتی وہ پولیس فلا ہوتا کیونکہ وہ نفری دے رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں یوٹی ان کی بھی سکتا ہے یہ بھی سر کچھ نہ کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ تو یہ فطرتا کوئی حضرت کریں ان کو اور ان کو سیفلی واپس ہیں اور آپریشن کامیاب ہو اور اس چیز پہ ہم کابو پائیں تو میرے خیال میں جلد پانے تو بہتر 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 لیتے اگرے اپسوڈ مرکات ہے بہتر بہتر